یہ ابھی داخل ہو رہے ہیں یہ اوپر مسجد اقصا ہے نیچے یہ پرانی مسجد اقصا جو عدرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوئی تھی اس کا انٹرنس ہے زہر زمین وہاں داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن اللہ مفتح لی ابراد ورحمت یہ دیکھیں آپ نیچے مسجد اقصا میں آگئے ہیں اندر گراہونڈ ہے یہ ہم جا رہے ہیں دیکھنے جو پرانی مسجد اقصا ہے اور یہ دیکھیں یہ امارت یہاں سے ہم داخل ہوں گے اندر وہ قدیم مسجد اقصا دیکھیں گے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی جو تعمیر تھی اس طرح یہ دیکھیں جی یہ ہم نیچے پہنچ گئے ہیں اب یہ دیکھیں جی پرانی امارت دیکھیں آپ یہ دیکھیں جی ستون اس طرف یہ پتر ہے بڑے بڑے پتر دیکھیں یہ ستون دیکھیں جی ہمارے زمانے کتنے بڑے بڑے ستون یہ ستون دیکھیں یہ دیکھیں جی زیادہ کڑی ہے اچھا یہ جو یہ جو جگہ ہے نا یہ محراب جو آپ دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب محراج پر تشریف لائے مسجد یہ تھی یہ دیکھیں نا یہ پرانے زمانے کی یہ امارت ہے یہ پتر ہے بڑے بڑے پتر ہے یہ دیکھیں نا یہاں سے یہ پتر شروع ہوا کدھر سے یہ وہاں تک ایک پتر ہے یہ کتنا بڑا ستون ہے وہ یہ جنہ سے جو جنہ کی جو تعمیر تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور یہ جو محراب ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محراج میں نماز یہاں پڑھائی تھی اور انبیاء علیہ السلام نے آپ کے پیچھے یہاں محراج پڑھائی تھی پروفیٹ سند اللہ علیہ السلام یہ دیکھیں جی یہ پلر ہے یہ پلر دیکھیں جی یہ پتر ہے یہ پتر یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے اور اس طرف دیکھیں جی یہاں سے شروع ہوا یہ پتر اور یہاں آگر یہاں آگر پتر اور یہ سارے پتریں اوپر یہ کس نے کیا یہ جنات میں تعمیر کی تھی اور یہ اوپر دیکھیں جی چھتا ہے یہ ہم مسجد اقصا کے نچلے اس سے میں ہیں یہ کھوہ آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ میں یہ کھوہ ہے یہ جو کھوہ ہے یہ اس کو کہتے ہیں زیتون کے تیل کا کھوہ اور یہ پہلے زمانے میں یہاں پر لوگ زیتون جمع کرتے تھے اور پھر وہ جلایا جاتا تھا کندیلوں میں مسجد اقصا کے اندر اور قبط اس سخرا میں کئی سو کندیل رمضان میں بیس ہزار کندیل جلاتے تھے اس کو زیتون کا کھوہ کہتے ہیں جو یہاں پر اس نیچے جو مسجد اقصا ہے قدیم مسجد اقصا اس کے اندر ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مسجد اقصا میں ایک نماز پڑھنے پر ایک ہزار نمازوں کا ثواب ہے جو نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہاں زیتون کا تیل بھیجے کندیلوں میں جلانے کے لیے تو اس کو بھی ثواب ملے گا پہلے زمانے میں یہاں اس تیل جمع ہوتا تھا سٹور ہوتا تھا اس کا نام پڑھ گیا زیتون کے تیل کا کھوہ آجائے بھئے